اسلام علیکم تو دیکھیں لگ رہی ہے نا بہت ہی مزدار یہ کدو کی سبزی جو بلکل الگ طریقے سے ہم نے بنائی ہے بہت ہی چٹپٹی سبزی اور منٹوں میں بننے والی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگتا ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے کدو جس کو ہم سیدھا بھل بھی بولتے ہیں اس کاکم گئر ہم نےgot جو سکیدو چھوٹا پری again مسیدر خوش کی پہلے میں بنائی ہیں اس کو ہم نے خ hurts کے بعد میں پہلے سکید میں بھائیر کر رینٹ شrienوں تنیم تو اس کے لیے یہاں صرف کر رینٹش کروں ایک بار جب��ے کتھنےaterial سے مارینٹ کریں گے پیاز کو ہم انفراص تو یہاں پہلے گو analysts !!! چھوٹے کمچے ہیں سکیدوں مطرف کتم کریں گے ایسی اس سے کنیں گے مرچیں اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دھریا پاورڈر کشمیری لال مرچ دو باری کٹی ہوئی ہاری مرچ کسوری میتھی کٹی ہوئی سونف کلو جیس کو پیاس بیچ بھی بولتے ہیں کھڑ دیں گے پالی نہیں ڈالنا دیکھیں یہ سب اس ٹمیرد دس ملک لیں دس ملک لیں کڑھے اور سب ویڑی مرچ سرسوں کا تیل کرم جیس میتھی دانے کا کلر چینج ہونے دیں گے دو سابت لال میچ ڈال دیں گے دو چھوٹکی ڈال دیں گے دو چھوٹکی ڈال دیں گے دو چھوٹکی ڈال دیں گے سب ہی چیزیں کو کلر چینج ہو گیا تو یہاں پر جو کدو میری نیٹ کر کے لکھا یا افضلیں گے لوگ پر tolerant اچھے طرح سے بھولنیں گے گے gass بھولن sixty دو چینج دیں گے 3 کو دیکھیں ملے ڈال دیں چنا stab ھول پروکرکنے کے بارے اکانے کے رکھے میں مرز کیا ہے نمک آپ نے مکس کرے گا نمکرنے کے بعد رابع کریں اور میرا پروک کریں رب کچھ نہیں جاتا جب تک رکھیں تماما ہم شروع کریں جب تک رکھیں بے چھوٹے زیادہ چمچہ ناییں کہ کی طوطہ جب کٹوزی کو چھوٹے وقت سوچنے ہم کڑو کو اس طریقے سے پکائیں گے سبزی کو کو کچھا جائیں گے دیکھیں یہاں پر لوگ فلیم پر قریب 10-12 منٹ ہو گئے ہیں کدو کو پکتے ہوئے ہیں کدو کو ہم بیپیج میں چلاتے رہتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کدو میں پانی بلکل نہیں ڈالا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پانی یہاں پر ہے اور یہاں پر دیکھیں کدو کی سبجی اچھی طرح سے گل چکی ہے بلکل اچھی طرح سے کھو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے گیسا فلیم تھوڑا تیز کر دیں گے اور جو پانی ہے اس کو اچھے سکھا لیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے ہم 1 ٹیسپون کھٹائی ڈال دیں گے یہاں پر سوکھی کھٹائی اس کو ہمچھول بھی بولتے ہیں ڈال دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ہے سبجی کو بننے میں مینٹوں میں یہ سبجی بن جاتی ہے اور یہ سبجی بن جاتی ہے بہت زیادہ دھنیا ڈال دیں گے اچھے اس کو مکس کر دیں گے تو یہاں پر کدو کی سبجی بن کر تیار ہے تو یہاں پر اسے ہم سرف کر لیں گے تو کتنی مزداری سبجی لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی کس کا دن نہیں چاہے گا اس کو پوری پرانٹے کے ساتھ کھائیں یہ ریسپی بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کھائے تو کتنی مزداری سبجی بن کر بلکل تیار ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو آپ کو ریسپی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنی دعاوں میں ہمیں چاہے یاد رکھیں اور ہم سی سی طریقے سے جڑے رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی